امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کال لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ نمبر دس امانت امانت ایک پاکستانی ٹیلی ویئن ڈراما سیریز ہے جسے دوہزار اکیس میں اے ایر وی ڈیجیٹل پر نشل کیا گیا اسے سمینہ ہمائیو سعید اور سنہ شاہ نواز نے سکس سگما انٹرٹینمنٹ کے تعاون سے نیکس لیول انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے پرڈیوز کیا ہے اس ٹیامے کی مرکزی کاسٹ میں عمران اباس، اروہ حسین، سبور علی، حارون شاہد، سرحہ اسگر اور گوہر شید شامل ہیں اس ٹیامے کا پریمیر اکیس ستمبر دوہزار اکیس کو اے ایر وی ڈیجیٹل پر ہوا اسے رخصانہ نگار نے لکھا ہے اور شاہد شفاق نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اس ٹیامے کے اب تک پندرہ اکسات نشر ہو چکی ہے امانت، اقدار اور اصولوں پر مبنی کہانی ہے نمبر نو اے مجھتے خاک اے مجھتے خاک ایک پاکستانی ٹیلی ویئن ڈراما سیریز ہے جسے عبداللہ قادوانی اور اصل قریشی نے سیونسکا انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے پرڈیوز کیا ہے اسے احسن تالش نے ڈائریکٹ کیا ہے اور ماہا ملک نے اسے لکھا ہے اس ٹیامے کی مرکزی کاسٹ میں فیروز خان، سنہ جاوید، نمرہ خان اور اصل صدیق کی شامل ہیں اس ٹیامے کے اب تک بائیس اکسات نشر ہو چکی ہیں نمبر آٹھ سنگے ماہ سنگے ماہ ایک پاکستانی ٹیلی ویئن ڈراما سیریز ہے اور سنگے مرمہ ڈرامے کا سیکول ہے اسے مصطفیٰ افریدی نے لکھا ہے اور سیفی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے مومنہ درید نے ایم ڈی پرڈکشنز کے بینر تلے اسے پرڈیوز کیا ہے اس ٹیامے کی مرکزی کاسٹ میں آتیف اسلم، سانیہ سعید، نمان اجاز، سمیہ منتاز، حانیہ عمر، کبرہ خان، نجیبہ فیض اور زاویار نمان اجاز شامل ہیں اس سیریل میں آتیف اسلم کی ٹیلی ویجن اداکاری کی شروعات ہے جو ہلمان خان کا کردار ادا کر رہے ہیں اس ٹیامے کے اب تک آٹھ اکسات نشر ہو چکی ہیں اس سیریز کا سینوہ گھروں میں آٹھ جنوری دوہزار بائیس کو آگاز ہوا جبکہ اس کا پریمیر نو جنوری دوہزار بائیس کو ہم ٹی وی پر ہوا نمبر ساتھ انتہائی عشق ڈراما سیریل انتہائی عشق کی کہانی ایک لڑکی کی زندگی کے گلد گھونٹی ہے وہ ایک لڑکے سے محبت کرتی ہے اور وہ اپنی زندگی ایک ساتھ گزارنا چاہتے ہیں لیکن ایک غیر متوقع شخص ان کی زندگی کو ایک ایسے موڑ پر لے جاتا ہے جس کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا جنید خان کو ہبا سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ اسے ہر حال میں حاصل کرنا چاہتا ہے وہ سید آریز احمد کو ہبا کو چھوڑنے پر مجبور کرتا ہے اور اسے دبارہ کبھی اس سے ملنے نہیں دیتا وہ اپنی منصوبے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور ہبا سے شادی کر لیتا ہے اگرچہ ہبا جنید سے شادی کرتی ہے وہ اب بھی آریز سے محبت کرتی ہے اور جنید کا قبول نہیں کرتی دیکھتے ہیں وہ ہبا کی محبت حاصل کرنے کے لیے کیا کرتا ہے اس کردار میں ہبا بخاری انتہائی خوبصورت لگ رہی ہیں جنید خان ایک برے آدمی کا کردار ادا کر رہے ہیں جو اپنی پساند کی لڑکی حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کرتا ہے محبت داگ کی صورت محبت داگ کی صورت ڈرامے کی کہانی شجرت نامی نوجوان لڑکی کی زندگی کے گرد گھونٹی ہے اس کا تعلق ایک نچلے متوسط گھرانے سے ہے شجرت ایک انتہائی ذہین اور پوری اعتماد لڑکی ہے اس کے والد کا انتقاق اس وقت ہوا جب وہ صرف چھ سال کی تھی شجرت اور اس کی والدہ اپنے ماموں کے خاندان کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں وہ اپنی تلیم اکمل کرنے کے بعد ایک کامیاب افسر بننا چاہتی ہے وہ اپنی یونیورسٹی کی تلیم شروع کرتی ہے اور سینان سے یونیورسٹی میں ملتی ہے سینان ایک نوجوان اور خوبصورت آدمی ہے جس کا تعلق ایک امیر گھرانے سے ہے سینان اور شجرت ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں افاق شجرت کے قزن ہیں اور وہ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں افاق ایک بتمیز آدمی ہے اور ہمیشہ شجرت کی زندگی میں مسائل پیدا کرتا ہے عشق علاہ ڈرامے کی کہانی سسپینس رومینس اور تفریح سے برپور ہے سجل علی ایک بہادر نیوز رپورٹر کا کردار ادا کر رہی ہے اور ان کی اداکاری لا جواب ہے سجل علی شنائیہ کا کردار نبار ہی ہے شنائیہ ازلان سے محبت کرتی ہے اور معاشرے کے برے لوگوں کو ظاہر کرنے کی وجہ سے دونوں کا اپنی زندگی میں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے شنائیہ کی موت ایک حادثے میں ہوئی اور اس واقعے نے ازلان کی زندگی کو بالکل بدل دیا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ازلان بدتمیز ہو جاتا ہے اور اپنے اردگرد کے لوگوں کے جذبات کی کوئی پرواہ نہیں کرتا یمنا زیدی ایک نچلے متوسط طبقے کی لڑکی کا کردار ادا کر رہی ہے جس کا نام ازکا ہے جو عالی تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے وہ ازلان کے گھر ملازمہ کے طور پر کام کرتی ہے وہ اپنی زندگی میں بہت سے مسائل کا حمد کے ساتھ سامنا کرتی ہے اور کبھی حمد نہیں ہارتی ڈرامے میں نوجوانوں کا سماجی مسائل سے مقابلہ کرنے کا سفر دکھایا گیا ہے نمبر چار فاسک فاسک ڈرامے کی کہانی رومانوی جذبات اور تفریح سے برپور ہے ناظرین سہر خان، عدیل چودری اور حارون شاہد کے درمیان لاؤ ٹرائنگل دیکھیں گے عدیل چودری کا سپر ہی ڈراما منافق فاطمہ فندی کے ساتھ تھا ڈراموں کی معروف اداکارہ ہرہ ترین طویل عرصے بعد ڈراما سیریل فاسک میں ایک نئے روپ اور کردار کے ساتھ نظر آئیں گی ان کے مددہ انہیں دوبارہ ٹوی سکنین پر دیکھنے کے لیے بے حد پر جوش ہے حارون شاہد اس سیریل میں منفی کردار ادا کر رہے ہیں ان کا حالیہ ڈراما امانت سبور علی کے ساتھ تھا نمبر تین یہ نہ تھی ہماری قسمت ڈراما سیریل یہ نہ تھی ہماری قسمت کی کہانی ایک معصوم لڑکی کی زندگی کے گرد گھومتی ہے ڈرامے میں ہرہ ماننی مرکزی کردار ادا کر رہی ہیں ان کی شادی ایک انتہائی گھٹیا آدمی سے ہوتی ہے جو اپنے آس پاس کے ہر شخص سے حسد کرتا ہے آئیزہ آوان کے ساتھ نور حسن بھی مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں یہ ڈراما حسد اور گھٹیا پن کی ایک عام کہانی پر مبنی ہے یہ ہمارے معاشرے کا ایک تلخ پہلو بیان کرتا ہے ہرہ ماننی اور آئیزہ آوان بہت خوبصورت اداکار ہیں انہوں نے ڈرامے میں شاندار اداکاری کی ہے منیب بٹ نے ایک منفی کردار ادا کیا ہے اور یہ ڈراما سیریل بدوا میں ان کے کردار سے کچھ ملتا جلتا دکھائی دیتا ہے نمبر دو سنفے آہن ڈراما سیریل سنفے آہن کی کہانی پی ایم اے کی خواہ تین کیڈرز کے سفر اور جدو جہد کے گیرد گھونٹی ہے یہ پاکستان کے تمام علاقوں کی لڑکیوں اور ایک غیر ملکی لڑکی کی کہانی ہے ناظرین اسی ڈراما سیریل میں اپنی ٹو فیوریٹ اداکاروں کے دیکھیں گے سجل علی رابیہ کا کردار ادا کر ہی ہے جو کہ ایک ہونہار لڑکی ہے اور اپنی کلاس کی ٹوپر ہے اس کا بھائی فوج میں ہے اور اسے اپنے خاندان کی توقعات کے برقس آرمی افسر بننے کا جنون ہے یہ حالی تاشیہ نے سیریل لنکن کیڈٹ کا کردار ادا کیا ہے جو اپنی تربیت کے لیے پاکستان آتی ہے سائرہ یوسف ایک عیسائی لڑکی کا کردار ادا کر ہی ہے جس کا مقصد آرمی افسر بننا ہے رمشا خان بلوچستان کی ایک لڑکی کا کردار ادا کر ہی ہے جو پی ایم اے میں شامل ہونے کے لیے سخت محنت کرتی ہے اور جاگیر دارانہ نظام کا مقابلہ کرتی ہے یمنا زیدی کے پی کے کی ایک پتھان لڑکی کا کردار ادا کر ہی ہے جو اپنے گھر والوں کو راضی کرتی ہے کوئیش آرمی افسر بننے کا خواب پورا کرنے دے کپرا خان ایک امیر لیکن ٹوٹے پھوٹے خاندان سے تعلق رکھنے والی لڑکی کے روپ میں نظر آ رہی ہے جو ایک قابل آرمی افسر بننے کا چیلنج قبول کرتی ہے نمبر ایک میرے ہمسفر میرے ہمسفر ایک پاکستانی ٹیلی وی این ڈراما سیریز ہے جسے ہمایوں سعید اور شہزاد ناصب نے سکس سگما انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے پرڈیوز کیا ہے اسے کاسم علی مرید نے ڈائلیکٹ کیا ہے اور اس ٹرامے کا پریمین تیس دسمبر دوہزار اکیس کو اے آر وائی ڈیجٹل پر ہوا اس ٹرامے کی مرکزی کاسٹ میں ہانیہ عمر، فرہان سعید، سبا حمید، وسیم عباس، سمینہ احمد، زویا ناصر اور انجلین ملک شامل ہیں اس ٹرامے کی اب تک گیارہ ایک ساتھ نشر ہو چکی ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت پولیں شکریہ